جی اسلام علیکم دوستوں اس وقت صبح کی چار بجے ہوئی ہے اور میں یہاں سے لہور سے نکل کے جا رہا ہوں ملتان کی طرف ہے اور میرے آج سفر ہے تین سو ساٹھ کلومیٹر کا اور اس وقت کوئی جو ٹائم ہے وہ چار بجے کا ہے اور تاریخ آج یارہ اگست ہے موسیقی 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 شکریہ بھی یہ سیتے ہیں شکریہ بoras انہہہہہہہہی موسیقی خاند کی اور کے لئے اللہ حافظ کتائی ہماری ایسی ہے کہ یہاں پہ سارے کھڑے کھڑے درہیں پانی رکھا ہوا ہے تو میلے ایڈوینچر ہے ابھی تو میں اس کو بھائی کو سمجھنے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آج پہلا دن ہے اور آج پہلا دن ہے لانگ ٹریبلی تھا اور ابھی تک اس پہ ہاتھ بھی سیدھا نہیں ہوا اس پہ ہاتھ سیدھا کرنے کوشش کر رہا ہوں دوستو میں میٹرو کینکے سے جا رہا ہوں اور اس وقت صبح کوئی سوات چار بجے کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر کی جو لیٹے ہیں جس طرح یہ بند ہے جس طرح پورے شہر کی لیٹے تقریبہ نہیں بند ہے اتنا بڑا شہر ہے اور روشنی کا حال دیکھیں یہاں پہ لیکن یہاں کوئی لیٹ نہیں چلتی روڑ کے اور یہ نہیں کہ لیٹ گئی ہوئی ہے کہ آپ سے پاسے لیٹے نے بیڑا رہی ہے صرف روڑوں کی لیٹے بند گئی ہوئی ہے پسند ہی کب ان کو اکر آئے گی ہمارے ان حکمرانوں کو کہ روشنی سے ہمیشہ ترقی ظاہر ہوتی ہے اندھاروں سے ترقی ظاہر نہیں ہوتی ہے اور یہ پسند ہی کون کی بجلی مان بچارے ہیں اس وقت صبح ساڑھے چار وجہ کا ٹائم ہے اور آج گیارہ اگست ہے ابھی میں لاہور میں ہوں اور لاہور سے نکل کے جا رہا ہوں ملتان کی طرف تقریباً کوئی تین سو پچاس کلومٹر سفر بنے گا میرا اور میں لے کے جا رہا ہوں سیڈ کا جو کہ سیونٹی کے ساتھ لگی بھی یہ آپ کو نویراری ہوگی بڑی پیاری سی سیڈ تار ہے اور سیونٹی کے ساتھ لگا جس کو جا رہا ہوں اور پہلی دفعہ زندگی میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سیڈ کا اتنے لنبے سفر پہ لے کے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کل ٹرائی کی تھی تھوڑی سی ابھی تک اس پہ ہاتھ بھی سی دنی ہوا کیونکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے جو سیڈ کا جس کے ساتھ لگی ہوتی بائیک کے ساتھ اس کی ذرا ہینڈلنگ تھوڑی سی عام نارمل بائیک سے چینج ہوتی ہے بلکہ نارمل ٹری ویلر سے چینج ہوتی ہے اور فور ویلر تو ویسے اس سے ذرا ہیزی ہوتا ہے یہ تھوڑا سا باقیوں سے تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیونٹی ہے یہ دوہزار میرے حق میں بائی سے تیس موڈل کہے لیکن یہ ابھی تک کوئی پندرہ سوٹ میٹر سارا چلا ہے تو لوگوں کو پتا ہے جو ہونڈا موٹسیکل ہے سیونٹی تو اگر وہ رواں نہ ہو تو ایٹی بھی مر کے جاتا ہے فول سکویل تو ابھی تک تو یہ رواں بھی اتنا نہیں ہوا اس کو یہ لگا کے جا رہا ہوں اور امید پچاس سے اوپر دی جائے گا پچاس پنٹالیس پچاس پنٹالیس یعنی کہ ٹیم نیئر کی خاطر آج سمجھ لیں کہ میں خجل خوار ہوگے جاؤں گا اب آسکر کیوں سمجھ لو ایڈونچری ہو جائے گا نارمالی ہم بیسے دس گھنٹے بارہ گھنٹے بائی کھلاتے ہوتے ہیں نارمالی اور سمجھ لیں کہ آج میں چلاؤں گا کوئی آٹھ گھنٹے تو لاکی جائیں گے تقریباً آٹھ نو گھنٹے لگ جائیں گے جاتے جاتے آرام آرام سے جائیں گے تو جلدی جانے کا بیسک مقصد بھی یہ کہ تاکہ شہر رش وہ کراس کر جاؤں پھر آگے آرام آرام سے ملک چلتا جاؤں گا جو بھی ہے لاہور سے نکل کر یہاں پہ فجر کی نمز آدھا کیے اور اب بھی پھر میں نکل کر جا رہا ہوں آگے اس وقت ٹائم ہو گیا ہے کہ تقریباً کوئی سوہ پانچ گا اور تقریباً میں نے ٹریول کیا ہوگا بینتیس کی قریب کلیمیٹر کیا ہوگا بینتیسی ہے سینتیس کلیمیٹر کیا ہوگا بوسر میں بھی اچھا ہے کیونکہ آج بادل ہیں فجرے کوئی تین چار دن سے بادل چل رہے ہیں لاہور میں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جی دوستو ابھی میں پہنچا ہوں سائیوال سے آگے یعنی سائیوال کراس کر کے آگے آگے ہوں اور اس وقت ملتان یہاں سے ہے ایک سو ایک سو ایک سٹھ ایٹھ کلومیٹر یعنی ایک سو اچ سٹھ کلومیٹر بکایا ہے ملتان جو میں نے کیا ہے ابھی تک وہ تقریباً کوئی ایک سو ساٹھ اس کو بھی کہتے ہیں کوئی ساٹھ پہ گھڑ وہ میں نے کیا ہے صبح کوئی صبح چار بجے میں نکلتا پیٹرال پانچ سے وہاں سے لاہور سے اور راستے میں فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ملتان کائی نہیں لکا کنٹینو چلتا ہوا آ رہا ہوں لیکن جو اس کی جو سپیٹ ہے بائک کی وہ تقریباً میں نے فورٹی فورٹی فائیف فورٹی فورٹی فائیف اس سے اوپر یہ نہیں بھاگتا ہاں البتہ کچھ ٹرک جا رہے ہوں تو اس لین میں پھر یہ سکسٹی پہ پہنچ جاتا ہے بگر نہ وہی فورٹی فورٹی فائیف فورٹی 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 فائیف چلتا ہے دوستوں ابھی میں نے ہڑپا کراس کیا ہے اور چیچہ وطری کے قریب ہوں بائک ماشاءاللہ بلکل فٹ چل رہا ہے بس کیونکہ یہ انڈر پاور بائک ہے تو اس سے سپیڈ تو نہیں مار رہا لیکن ٹھیک ہے چاریس پنٹالیس پچاس چاریس پنٹالیس پچاس کی سوڑی میں جا رہا ہوں ابھی یہاں سے میں نے چائی پی گئے اور اب بس یہاں سے نکل کے میں جا رہا ہوں آگے خانے وال پھر خانے وال سے ملکان چیچہ وطنی کو میں نے کراس کیا ہے اور بس اب آگے میاں چننو میاں چننو کے بعد پھر پیروال پھر پیروال کے بعد پھر خانے وال راستہ میں کچک ہو بھی ہے لیکن وہ ادھر نہیں بس موسیقی سارے لوگ جو ہے نا یہ اس کلاری کے اندار میں کڑھے ہیں جو بڑڈ ریکارڈ بنا کے آ رہا ہے میاں چننو کا ہمارا شخص آتا ہے اور راستے میں سارے لوگ ہی لوگ کڑھے تھے ابھی میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہاں پہ بھی کھڑے ہیں دیکھیں آجوں بہت دیکھیں گاڑی ہیں جو سارا گوش سپاکٹ ملتانا لے ہونا شاوہ شاوہ زیمت کرو یہاں کیا جی کھانے وال نیازی صاحب کنے ہاں پہ لگانا ہے ہاں پہ لگانا ہے ہاں پہ لگانا ہے ہاں پہ لگانا ہے سیم کیفے یہ نیازی چاہت ہو اچھا اتھا لاؤنا ہی ہاں جی تو بائک کسے ہی کھڑا دینا ہے بائک کھڑا کرو تو باقی پھین تو باقشی نہیں کر رہا ہوں ہائیوے کے اوپر کیونکہ جو ریسٹورانٹ پہ پیچھے تھا نیازی صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہاں پہ جانا ہے یہاں پہ پھر میں نے گا بائک کھڑانے سے بہتر ہے کہ پھر پیچھے جا کھڑا کر دو وہاں سے پھر تاکہ باہر و باہر نکل جاؤں گا بہت 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 کہواملنت میںی بہت 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 بخمارک ہاں یہ سکتا ہے اپنے ساپس بس بل نیو ایج جواب صاحب ہی ہی ہوتا ہے آج پل کھانے وال ریڈا تھکے پہنے بہت زر آئی نہیں کلیوں کلیوں ریڈا کردو ساڑھی بار یہ ریڈیل کردے ہے نا بندیوں سے پٹھے پہنے پہنے چلویں چیز ہو رکھو رہا ہے اچھا جی دوستو میں خانے وال پہنچا ہوں اور خانے وال جناب جی ہمارے خانے وال ریڈر نے مجھے یہاں ویلکم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لنچ کر کے جانا ہے تو جواب بھئی ہیں مالکم السلام اور یہ ہے جی عمران خان نیازی عمران خان نیازی بس تھوڑا جو فرق ہے باقی سمجھو ہے سارا کو جو ہی نیچر ہی ہے تو ہے بھی میاں والی دا ہے میں نا میاں والی دا تیسے ملکم سمجھو ہے تو ماشاءاللہ جی باقی آپ نے سارے کس نے بھائی کر سا ہے عمر بھائی ہکر کے کلیات اچھا خوچ کی دکھئے ہے ٹھیک ہے اور باقی دوسری دکھے گھنے سے باقی سرے ادھر بھی جو ہے چلو جی بسم اللہ پڑھا جی دوسری 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 دوس یہ بھی نیازی چوک ہے اگر ہم جا رہے ہیں ملتان کی طرف اپنی آخری ملتان کی طرف لو جی دوستوں حارس راہو آگیا ہے اور ہمارے آج جناب السلام علیکہ کیا حالے جی تم سے میں تقلیم کیتے ہیں ملتان ہوئی تا آگیا ہو سار کیا کہا ساتھا ساتھا دفلیا پروگرام ہے لیکن ایسی ٹائمنگ بڑھی ہے این تھی ایک ٹائم ویچ ملتان ہوگی تسا آگیا ہوگی بہت ایک ٹائمنگ خراب تھی گئے گرمی دے گئے چاہتا اللہ مہربانی ہے بات اللہ آگیا ہے تھوڑا بہت آئی ہوگی اور بھئی کیا رہے نا بھئی وہ دے گھر رہے آہ الحمدللہ چلوں نے چلوں نے چلوں نے رسپوس آئی چلے نہ ہی اڑے آسما پہ ابھی پتہ نہ ہو حجانا کہاں پہ ابھی چلے چلے نہیں اڑے آسما پہ پتہ نہ ہو حجانا کہاں پہ بے منزلیں ہم سم راستے دنیا سے ہوں بے منزلیں کچھ خود سے بھی ہو دوریا شروع شروع فرموس ہم بھئی اور یہ ہے یہ ہم پھل پر آئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہم کھان کو دیکھے گا ہم کھان کو دیکھے گا ہم کھان ہم کھان کو دیکھے گا گرمی بڑی آج ہبس ہے وہ تو موسم ہے ٹائم شدت ملتا ہے کھان سب کہ بتا رہے ہیں دودھ ڈیٹھ کلو دودھ اور دو سیونہ پیچھ میں اور بھرف دال کے بہترین اس کو چینی بس مناسب میں بیٹھا زیادہ نہیں مناسب بہترین کر کے اور بہترین کر کے خان ٹھیک ہے نا لیا ہے خان لیا ہے ملو آگیا ماشاءاللہ لے ملو آگیا ملو آگیا ملو آگیا ملو آگیا ملو آگیا جرمی کر توڑ رہی ہے کیوں جی؟ جرمی کر توڑ رہے ہیں ملو آگیا ملو آگیا ملو آگیا یا لیمکا پیئے یا یہ پیئے ملو آگیا ملو آگیا ملو آگیا لوگی اب نکل رہے ہیں شہر کی طرف اور اس وقت جی سر ایک میں ریوارسی کے نمائی میں ہے نا اس کو پکڑا ہاتھ کی توڑ رہا pras تاہ کی توڑ رہ اللہ ساتھ توڑ رہ اللہ ملو آگیا گرمی کا مزا اپنا ہے بائک کلانے کا یاد لگنا دے بار سکر دیئے دیکھر سے دے بار سکر دیئے نہیں ڈی بار سکر ڈاونا کھول گئی ہاہ موسیقا 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 بڑی کم تھی چالیس پنتالیس پچاس چالیس پنتالیس پچاس کی سپیڈ میں آیا ہوں اور گھنٹوں کے حساب سے تو میں ٹھیک آیا ہوں کیونکہ ہم نارمل بھی بڑے بائک پیتنے گھنٹے تو میں بائک چلاتا چلاتا ہوں اس میں سے فارق کی ہے کہ کلومیٹر زیادہ کرتا ہوں اس میں کلومیٹر کم کی ہے بس یہ ہے بہت اللہ کا شکر ہے خیر خیر سے پہنچ گئے ہیں جی انشاءاللہ اور اس کی دو ویڈیو جن دوستوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح یہ الہدہ ہوتی کس طرح لگتی تو اس کی پوری میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا بہت شکریہ دی اللہ حافظ